سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے والے سبھی کسانوائیوں کو میرا سسیا کار نمسکار جی اس ویڈیو کو میں نے لدیانہ کسان ملا جو کہ چوبیس مارچ دوہر اٹھرہ کو ہوا تھا لدیانہ میں پنجاب میں تو وہاں پر میں نے اس کو ویڈیو کو شوٹ کیا ہے وہاں پر میرے کو ایک نیو مشین دیکھنے کو ملی پنجاب ایگری گلچہ جنیورسٹی کے ریسرچ مشینری بیوہا کے انجنئر بلدیو سنگھ وہاں پر موجود تھے جو کہ کسانوں کو گائیڈ کر رہے تھے اس مشین کے بارے میں قیمت کے بارے میں بتا رہے ہیں سب سیٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کیسے یہ کام کرتی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کتنا ایریا ایک دن میں یہ کور کر لیتی ہے اور کہاں سے یہ ملتی ہے اس کے بارے میں پوری انفرمیشن دے رہے تھے ان کے ساتھ ہماری انٹرویو ہوئی کچھ بات چیت ہوئی جہاں سے میں نے کچھ سوال پوچھے وہ آپ کے لیے جو فائدے مند رہیں گے اگر پھر بھی اس ویڈیو کے بعد دیکھنے بعد آپ کو جو بھی اچھا برا لگا کیونکہ ابھی یہ بہت سارے کسانوائیوں کے پرچلتے نہیں ہیں پورے ایریا میں پنجاب میں تو جو بھی کسانوائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد ویچے کمنٹ میں جرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس میں کیا کمی اور کیا خاصی تھی یہ مشین کامجا پرے گی جہاں فیل ہوگی اس مشین کے بارے میں سبھی کسانوائیوں کے بات ایک بتا دوں کیونکہ ایک ہی کسان بھائی اس مشین سے اکیلہ اپنے کھیت میں چار سے پانچ اکڑ آٹھ اکڑ تک اس مشین سے اپنا پیڑی دھان لگا سکتا ہے اس کے بارے میں لیکن اس کے لئے دھان لگانے کے لئے جو اس کو نرسری چاہیے پود چاہیے پنیری چاہیے وہ مطلب اس طرح میٹ پر بنی ہوئی چاہیے مطلب میٹ اس پر لوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد مشین اس پر میٹ سے نکال کے پنیری کو جمین میں لگاتی جائے گی میں آپ کو ویڈیو میں بھی شو کر دیتا ہوں ہاں یہاں پر کچھ ایریا انہوں نے لگایا ہوا ہے اور کسان بھائیوں کو گائیڈ کرنے کے لئے دکھانے کے لئے لگایا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پود یہ لگ رہی ہے پندرہ سے بیس دن کی پود لگ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار چار پانچ پانچ پودے ہیں دھان کے تو اس کو ایک ہی ساتھ لگاتی جارہی ہے اور لائن میں لگا رہی ہے بلکل میرا نام بلدیو ہے میں بیتور ریسرچ انجینئر فارم شنری بھی پاکت کام کار دا یہ ساتھیاں دا سوال ہے چو نال آنوالیاں ماشینہ بارے چو نال آنوالیاں جڑیاں ماشینہ اس وے لے پنجاب چپ پر چلیتنے ایدھر کیمرا دوسرے واسے کمانا جی آ دیکھو پر درشت کار رہے ہیں ایدھے ایدھے جڑی ہے ہاتھنا لے زوم کر لو آ جانی ہے زوم کر لو ہاں ہاں آ جانا ایدھے چار کتارا والی ماشین ہے جی آ آ تین دو تین کمپنیاں جڑیاں ہے وہ پنجاب بچ بیش دی ہیں جنہ چو کبوٹا موری ہے آ آ ہور بھی کمپنیاں ہے کسانپرا جڑی بھی کمپنی تو اپنی سمجھ اتابق خرید رہے ہیں ودیہ لگ پاک برابری ماشینہ نے تقریبن تین لکھ روپے دی کیمت ہے ماشین ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تے کجھ پنجاب سرکار والوں سب سیڈی بھی ہے کنے پر چلی جیڈی سب سیڈی ہے وہ پنجاب سرکار تو مل دی ہے تے واکھ واکھ سکیمان دے ادین ہندی ہے سویر سار اپا شروع کر لینے دفاعی ثوڑا آرام کر کے اپا دوبارہ لے سویر سار اپنا دو تین کرلے دا نبیڑا ہو جاندے افنا ا проблемаشینا کنیری کے لئے ا Twin پانیری بنانا اپنا چھتنین کر کے نئے sûr jáf واق و اپنا د expressions جنے müکڈی ڈیلی ریو LIVE لپڑنيری وہ مشین رکھتSteون و مرم پانیری کی باہلا دو تین کرلے رب سے نیاڑی ٹوڑی مارک ہے ماشین کھڑی ہے وہ نال ہی کنک دے جیتھے لگی ہے وہ نال اگلے پاس سے جی میں میں ٹائپ نیری سستے تریقے نال کار سکتے ہیں وہ یہ جیہاں مشینہ ویچنوالی کمپنیاں یہ ٹریاں بھی ویج دیا ہے وہ دیکھے بلکل اکسار جیہاں پر نیری اگلے پاس کیونکہ ٹریاں دی کیمت بہت زیادہ ہو جاندی ہے اس کر کے جڑا یہ سستہ تریقہ ہے گا پچک سال تو اس یہ اگھا رہے ہیں ایتھے کھیت بھی لگ گیا تھا نو دیکھ رہے ہیں ایسے لڑیچ جڑی اوپر بے کے چلنے والی مشین ہے پیچھلے پاس سے ہے ایدھے تے جڑا ہے او چھے کتارہ نے تے اے جڑی دیکھو جی میں بورڈ تے لکھیا ہویا تقریبا داس لکھر پہ اس دی قیمت ہے قیمت تاں دوستو کمپنیاں تے تے ہور نربر کر دے ہے اندازن قیمت داس لکھ ہے چھے کتارہ جڑی ہے لاؤں دیا ہے تے ایک دن وچھ آٹھتو داسے کڑ جڑا ہے وہ لگ جاند ہے بہت بدیا چل دیا ہے تے آسی آپ بھی دیکھے کڑی دی سوی ملا کے کنٹے تو پہلا پہلا جڑا ہے وہ ایک کڑے دے نال نبڑ جاند ہے پر انہیں سارے کھیتان دا نیڑے قدو کرنا ہے نا جی وہ تھوڑا مشکل ہند ہے آٹھ تو داسے کڑا رام نال جڑے ہیں وہ اس مشین نہ لاک سکتے ہیں قیمت جی بلکل ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کا ریو ہے نیچے کمنٹ میں جرور بتانا میرے کو میرے کو بھی بتا چلے گا کیسا آپ کا رسپونس ہے کیسا آپ کا نظریہ ہے اور دوسرا جو کسان بھائی نئے اپنے ایجار کو سبسکرائب کر لیجیے نال دیا ہو بیل آئیکن آواشے کلک کریں اور کھیتی بھائی کے سواندھے تو جو بھی نیوز آتی ہیں جہاں مطلب کھیتی بھائی کے سواندھے جو بھی ایگریکلچر ملے ہوتے ہیں اس کی ویڈیو اور حصلوں کی جانکاری کی ویڈیو ہم ڈالتے رہتے ہیں کسان بھائی ہمارے چینل میں وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں چینل